اسلام علیکم ایم نسیب اللہ بی این سی ایم بی بی ای سٹوڈنٹ اینڈ ایچ سی سکولر دیکھیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سمولٹینئیس لینئر ایکویشن کو ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کہ اور اس کے بعد اس کے قویشنز جو ایچ سی کے پیپر میں ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں اس کو سالف کس طرح کرتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے ایک تو سمپلیس کے قویشن ہیں باقی اس کے سٹیٹمنٹ کے جو قویشنز آتے ہیں تو وہ جدنے بھی پوسیبل قویشن ہو سکے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر ہم سمولٹینئس لینئر ایکویشن کو دیکھیں کہ وہ ہے کیا ہے بیسیکلی سمولٹینئس لینئر ایکویشن میں دو یا دو سے زیادہ لینئر ایکویشنز ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ ایک اور دو مطلب اس میں کتنے دو یا دو سے زیادہ لینئر ایکویشن ہوں گے ایکویشن ہوں گے لینئر یعنی کوئی اور نہیں ہوں گے اور دوسرا اس میں سیم ویریبلز ہوں گے سیم ویریبلز مطلب ابھی دیکھیں اس لینئر ایکویشن میں ہمارے پاس ایکس اور وائی دو ویریبلز ہیں اب دوسرا جو لینئر ایکویشن ہوں گا اس میں بھی سیم یہی ویریبلز ہوں گے یعنی یہی ویریبلز ہونے چاہیے تو سمولٹینیس لینئر ایکویشن بسیکلی وہ ایکویشن جس میں سے دو یا دو سے زیادہ لینئر ایکویشن پایا جائے اور دوسرا اس میں سے ویریابلز ہمارے پاس سیم ہو اور اس کے بعد اس کو اٹر ٹائم یعنی دونوں کو ہم نے سولف کرنا ہوتا ہے سمولٹینیس مطلب ایکس کا بھی ویلیو ہم نے نکالنا ہوتا ہے اس میں وائی کا بھی ویلیو ہم نے نکالنا ہے تو چلے چلتے ہیں کوئسن کی طرف سب سے پہلا کوئسن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کوئسن جس میں ایکس پلس ٹو وائی ایکوال ٹو ٹری پھر اس کے بعد ایکس مائنس ٹور وائی ایکوال ٹو فائیب اب اس کو ہم کیا کہیں گے یعنی اس کو ایکویشن ون کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو ایکویشن ٹو کا نام دے دیتے ہیں بیسیکلی پھر تو سمولٹینیس لینئر ایکویشن میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سولف کرنے کے میترد بیسیکلی ہمارے پاس تین چار ہے یعنی جس میں سبسٹیوشن میترد ہے الیمینیشن میترد ہے اس کے بعد گراپیکل میترد میٹرکس میترد تو وہ میترد اس کو سولف کرنے کے لئے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے جو ہمارے لئے سمپلی ہیں الیمینیشن میترد وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے کیونکہ بیسیکلی ہم نے آنسر نکالنا ہے وہ آنسر بے شک جس میترد سے آپ نکالنا چاہے تو یہاں پہ ہم الیمینیشن میترد سے کریں گے جس میں ہمارے پاس اگر ویلیو ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو کسی مخصوص نمبر سے یا پھر اس کو سبٹریکٹ یا ایڈ کر کے اس میں ہم نے کسی ایک ویریبل کا ویلیو نکالنا ہے پھر اس ویریبل کی ویلیو کو کسی ایک ایک ایکویشن میں پٹ آؤٹ کر کے دوسرے ویریبل کی ویلیو نکالنی ہوگی تو اس کو ہم اس اگزیمپل کے ذریعے سمجھیں گے کہ بیسکلی یہ جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں کہ الیمینیشن میترد یہ ہوتا ہے تو اس کو بیسکلی ہمیں ایک قویسن کے طرح اس کو آپ کو سمجھائیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایکویشن ون یہ ایکویشن ٹو اب ہم کریں گے کیا ہے کہ سبٹریکٹ ایکویشن ون پروم ایکویشن سبٹریکٹ ایکویشن ٹو پروم ون سبٹریکٹ ایکویشن ون بائی ٹو یعنی فروم ٹو یا بائی ٹو اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے ٹو بائی ون یعنی ہمارے پاس ایکس پلس ٹو وائی ایکویل ٹو ٹری ہوگا اس کے بعد ایکس مائنس فور وائی ایکویل ٹو فائیف اب دیکھیں یعنی اس ایکویشن سے ہم اس کو مائنس کریں گے اور ہمارے پاس بسیکلی ہم مائنس کیوں کرتے اس میں سے ہم نے کسی ایک ویرابل کو ایک با قولengage خاتم کرنا ہوتا ہے اور ایک ویرابل کی ویلیو نکالنے گا کیونکہ ویرابل ہم ہم نہیں نکال سکتے ہیں یعنی ایکس کی بھی ویلیو نکالیں اور y کی بھی تو ایک بار ایک ویرابل کی ویلیو نکالیں گے پھر اس کے بعد دوسری ویریابل کی تو جب ہم اب یہ دیکھیں یہ پلس ہے یہ پلس ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو مائنس کر لیں گے مائنس کس طرح کریں گے کہ اب یہ دیکھیں اس کو مائنس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ پلس ہے بسکلی یہ مائنس ہو جائے گا یہ مائنس ہے یہ پلس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس پلس 5 ہے تو یہ مائنس ہو جائے گا تو اب اس کو اگر ہم سول کرتے ہیں تو یہ پلس ایکس ہے اور یہ مائنس ایکس ہے تو یہ دونوں کٹ جائیں گے اس کے بعد یہ پلس 2 ہے یہ پلس 4Y تو یہ ہمارے پاس پلس 6y ہو جائے گا یہ پلس 3 ہے یہ مائنس 5 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا پلس 3 اور مائنس 5 مائنس 2 اوکے ہو گیا پھر اس کے بعد یہ 6 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس طرح آ کے کیا ہو جائے گا divide یعنی مائنس 2 اور 6 اور جب یہ simplify ہوگا تو y کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 1 اور 6 تو یہ basically y کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی اب دیکھیں ایک ویریبل کی ویلیو ہمیں مل گئی ہے اب اس ویریبل کی ویلیو یعنی y کی ویلیو کو ہم اٹھائیں گے کسی ایک 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 ویشن میں put کریں گے ہمارے پاس دوسرے ویریبل کی ویلیو بھی آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے put the value of y in ایک ویشن 1 یعنی 1 میں ہم put out کر لیں گے ایک ویشن نمبر 1 ہمارے پاس x plus 2y equal to 3 ہے تو ہم x plus 2y کی جگہ کیا لکھ لیں گے minus 1 hour 1 hour 3 basically 1 hour 6 نہیں کیونکہ 2 1s are 2 اور 2 3s are 6 تو 1 hour 3 minus 1 hour 3 اور اس کے بعد equal to 3 اوکے اس کے بعد یہ bracket کو ہم open کر لیں گے ہمارے پاس یہ minus 2 اور minus 1 جب ملٹیپلائے گا تو minus 2 بن جائے گا یعنی x minus 2 over 3 equal to 3 پھر اس کے بعد یہ x equal to اب یہ 3 ہیں یہ minus 2 by 3 اس طرف جائے کے plus 2 by 3 ہو جائے گا اوکے اب ان دونوں کا یہ 3 by 1 ہے اور یہ plus 2 by 3 ہے ان کا LCM لے لیں گے LCM لے کے ہمارے پاس اس کا LCM کیا ہے 3 اور 9 plus 2 تو ہمارے پاس x کی value x is equal to x کی value ہمارے پاس کیا آگیا یہ 11 by 3 تو یہ basically ہمارے پاس x کی value آگئی اب اس کا solution solution set solution set اگر لیکے solution set of x equal to ہمارے پاس x and y دونوں کا ہے solution کیونکہ y کی value اور x value دونوں ہم نے نکل تو x کی ہمارے پاس 11 اور y کی جو ہمارے پاس ہے وہ minus 1 by 3 تو یہ basically آپ کے پاس simultaneous linear equation کو solve کرنے کا طریقہ کہ اس کو plus minus کر کے پھر اس کے بعد ایک پٹ آؤٹ کر کے دوسرے variable کی value کو نکال لینا اوکے اب question number 2 کی طرف ہم چلتے ہیں اب دیکھیں جو start میں ایک بات کی multiplication کی کہ اس میں ہم نے multiplication کرنا یا subtraction addition کرنا اس question میں ہم نے subtract کیا یعنی کسی میں add کر کے ہم اس کو ایک variable کی value نکالیں گے اور دوسرے variable کی value نکالنے کے لئے اس value کو put out کر کے ہم نکال سکیں گے تو اس میں ہم نے subtract کیا اب یہ start میں ہم نے multiplication کرنا ہے پھر اس کے بعد جا کے subtraction یعنی addition کرنی ہے اب subtraction کیوں کرنی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ دو equation یعنی اگر ہم اس add یا minus کریں گے تو ہمارے پاس دونوں جو variable یہ وہ رہیں گے یعنی ہم نے تو basically ایک cancel out کرنا ہے اور دوسرے variable کی value نکال لیں تو اس لئے ہم نے کسی ایک value کو یعنی کسی ایک variable کی value کو ہم نے سم لانا ہے اب یہ 2x ہے یہ 3x یہ minus 1y ہے یہ plus 4y ہے تو ہم کیا کریں سلوشن میں کہ سب سے پہلے multiply equation 1 by 4 on both side یعنی دونوں side equation 1 کو ہم 4 سے multiply کر دینا کیوں جب ہم multiply کر یں گے تو ہم پاس y value same ہو جائے یہ minus 4y ہو جائے گا یہ 4y ہو جائے تو ہم جائے easily cancel out کر سکتے ہیں تو جب ہم multiply کریں کہ 4 2 a x minus 4y equal to 4 1 4 یعنی یہ equation number 1 کو 4 سے multiply کریں تو ہم پاس value کیا آگی یہ جو میں نے آپ کو ایکویشن 2 ہے وہ اس میں add کر لیں گے یعنی یہ equation ہے اس میں add کر لیتے ہیں اس کا بھی بتا دیتا 3x plus 4 y equal to 2 یہ ہم پاس equation number 2 ہے جس کو ہم نے نیشے لکھا ہے اس کو ہم add کر نا ہے simply دوسرے equation میں اب add کیوں کرنا ہے کیونکہ already ہمارے پاس minus 4 y plus 4 تو یہ cut سکتے اگر ہم اس کو minus کریں گے تو minus ہو جائے گا minus 8 y ہو جائے لیکن ہم نے ایک variable کو cancel out کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کو add کریں گے اب جب add کریں گے تو 8x 8x 3x تو یہ پاس plus 11x یہ minus 4y یہ plus 4y تو یہ دونوں cancel out اس کے بعد equal to یہ plus 4 یہ plus 2 یہ ہمارے پاس 6 answer تو x کی value basically ہمارے پاس کیا ہے یہ 11 multiply دوسرے طرف جائے divide تو x کی value ہمارے پاس 6 over 11 یہ اس value ہے اب اس value کا ہم اٹھا کے یا equation 1 یا equation number 2 میں put out کر گیا simply y کی value مل جائے گی اب x کی value اگر ہم equation number 1 میں put out کریں put value of x in equation 1 ok اب equation 1 ہمارے پاس 2x minus y equal to 1 2 x کی جگہ ہم کی put out کریں 6 over 11 ٹھیک ہو گیا y equal to 1 ok اب یہ 2 6 کے ساتھ multiply ہو جائے گا 12 over 11 اور یہ minus y اس طرف جائے کے plus y ہو جائے گا اور یہ 1 ہے اس طرف پھا کہ minus 1 ہو جائے گا minus 1 یعنی ہم constant کو ایک سائیڈ پہ لیں ویریابل کو دوسری سائیڈ بہ لیں یہ y ہمارے پاس بیسکلی کیا ہے یہ 12 سے 11 نکلے گے تو 1 رہے گا 1 over 11 تو 1 over 11 is equal to y یعنی y کی value ہمارے پاس کیا 1 over 11 اب اس کا solution set اگر ہم لکھیں solution set of x and y تو وہ ہمارے پاس بیسکلی رہے گا x کی ہمارے پاس 6 hour 11 اور جو ہمارے پاس y ہے وہ 1 hour 11 تو یہ ہمارے پاس اس کے answer رہے ہے تو اس طرح کے بھی آپ کے پاس question آسکتے جس میں آپ نے دونوں equation کو same مطلب دونوں variable میں سے کسی constant کو same کر ان کو cancel out کر لیں پھر ایک variable value جو ہمارے پاس نکال آجائے تو اس کو دوسرے variable کی value نکال کے لئے کسی ایک equation میں put out کر لیں گے تو دوسرے variable کی value بھی ہمارے پاس آجائے گی تو یہ آپ کے پاس دو question تے سمول تینیس کے حوالے سے اس کے بعد اگر ہم question number 3 کو discuss کریں اب question number 3 basically fraction ہو تو اس وجہ سے اس کو بھی کرنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا بھی method باقی سے بہت different ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کیا ہے equation 1 اور اس کے بعد یہ ہے equation number 2 اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کسی یہ y by 9 ہے یہ y by 3 ہے یہ x اور یہ x ہے اب ان میں سے کسی ایک بھی variable کا coefficient ہے وہ آپ میں same نہیں ہے تو اس میں سے ہم ایک variable کو same کریں گے تاکہ ہمارے پاس subtraction اور add کرنے میں easily آسانی ہو اور اس کو cancel out take کو کر لیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم equation number 1 کو 3 سے multiply کریں گے یعنی کیوں کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے multiply equation 1 by 3 یعنی equation 1 کو ہم 3 سے multiply کریں گے کیوں ابھی equation 1 کو جب 3 سے multiply کریں گے تو 3 یہا پہ اسے multiply ہوگے تو یہ 3 اور 3 کٹ جائے گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا simply 2 x پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ 3 multiply ہوگا تو ہمارے پاس کیا آئے گا minus 3 y by 9 تو 3 اور 9 کر جائیں تو minus y by 3 رہ جائے گا minus y by 3 equal to اور 3 6 multiply ہوگا تو ہمارے پاس 18 رہ جائے گا تو یہ ہمارے پاس equation number 3 بن جائے گا اس طب کی سمجھ آگی ہوں گی تو ہم نے اس کو 3 کے ساتھ multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ equation بن گئے اب یہا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس y کا ہے y by ہم ایک equation کو subtract equation 2 by 3 کر لیں گے subtract 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 equation 2 by 3 ٹھیک ہوگیا اب 2 ہمارے پاس کیا تھا وہ simply پہلے equation number 3 لکھ لیں گے y by 3 equal to 18 اس کے بعد equation number 2 کو ہم لکھ لیں x پھر اس کے بعد minus y by 3 equal to 6 تو یہ ہمارے پاس equation number 2 اب ہم نے کہا کہ subtract کرنا ہے تو یہ plus ہے یہ minus ہو جائے گا subtract subtraction میں ہمارے پاس یہ plus یہ minus ہو جائے گا یہ minus ہے یہ x اور یہ minus x ہے تو یہ ہمارے پاس simply x رہ جائے گا یہ minus y by 3 ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے plus y by 3 تو یہ دو ہمارے پاس cancel out ہو جائیں کیونکہ minus اور plus cancel out equal to یہ plus 18 ہے یہ minus 6 تو یہ plus 12 تو x کی value تو ہمارے value اب put the value x in equation 1 ہمارے پاس equation 1 کیا ہے 2 x y 3 minus y by 9 equal to 6 2 x کی جگہ 12 rکھ لیں by 3 minus y by 9 equal to 6 اب variable کو دوسرے side پہ لے جائیں گے اور constant کو ایک side رکھ دیں گے تو یہ 2 12 24 by 3 یہ plus 6 ہے اس طرف آکھ minus 6 equal to یہ minus y by 9 تو اس رب جا کے plus y by 9 اوکے اب اس کے سمپلی ہم LCM لے لیں گے LCM بلکہ نہیں یہ ہمارے پاس cut out ہو رہا ہے اس کو simply ویس ہم simplify کر لیں گے 3 1 3 8 24 تو یہ ہمارے پاس 8 minus 6 ٹھیک ہو گیا 8 minus 6 equal to y over 9 اب 8 minus 6 ہمارے پاس کیا رہ جاتے ہیں 2 equal to y over 9 اب 9 divide اور اس سرف جا کے multiply ہو جائے تو y کی value ہمارے پاس کیا رہ جائے 9 to 18 تو یہ ہمارے پاس y کی value اب solution set اس کا کیا ہے x y x y x value ہمارے پاس 12 y 18 تو یہ اس کا ہمارے پاس answer ہے تو یہ آپ کے پاس possible question اب اس کے بعد ہمارے پاس statement والے question ہے اس کو کس طرح سور کرتے ہیں تو وہ بھی discuss کریں گے question number 4 جو ہمارے پاس statement والے تو اس طرح بھی question آپ کے پاس آسکتے ہے simultaneous question والے find two number whose sum is 138 and whose difference is 88 اب simply وہ کہتے ہے کہ آپ find out کریں کہ جس میں سے دو number کا جو sum ہے یعنی اس کو اگر ہم آپس میں 8 کریں گے تو اس کا sum ہمارے پاس کیا آئے ہیں اب let کرتے ہیں کہ let x be larger number یعنی ہمارے پاس x larger number ہے اور y be smaller number اوکی یعنی یہ دو number ہم نے let out کر لیے اب اس نے کہ two number whose sum یعنی اس کا sum کیا ہے 138 یعنی x وہ ایک number ہے plus y ان دو کو جب ہم mate کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے 138 پھر کیا رہے کہ whose difference is 88 اس کا sum 138 تھا اور اس کا difference 88 ہے تو x minus y equal to 88 ہم نے جو دو number ہے اس کو x اور y let کیا اب simply دیکھ ہمارے پاس two linear equation بند گئے اب اس کو ہم آپ میں یہ ہمارے پاس equation 1 ہے یہ equation 2 ہے ہم simply add equation 1 and 2 کیوں کیونکہ ہمارے پاس دونوں same ہیں اب اس میں سے ایک variable کو cut out کر لیں گے ایک variable کی value آ جائے گے ہمارے پاس پاس اس کو ایک equation put out کر کے hit کریں 138 اور 88 کو تو یہ ہمارے پاس 226 226 بن جائے گا اور x یہ 2 multiply جائے divide ہو جائے گا اور اس کا ہمارے پاس answer یعنی x ہمارے answer 113 113 جو ہے وہ ہمارے پاس x answer آگیا اب simply ہم اس equation کو یا equation 1 یا equation 2 میں put out کر کہ ہمارے پاس y بھی value آ جائے تو put value of x in equation 1 equation 1 میں اس کو put out کر لیں تو equation 1 ہمارے پاس کیا x plus y equal to 138 ok x ہمارے پاس کیا 113 plus y equal to 138 plus minus y equal to 138 or minus 113 y equal to 25 138 سے جب 138 نکلیں تو 25 رہ جائے گا تو یہ basic لئے ہمارے پاس دو number x اور y ان دو کو جب ہم 8 کریں get 13 اور 25 کو جب ہم add up کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے 138 اور اس کے آگر ہم ڈیفرنس لیں گے یعنی 113 سے 25 minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 88 تو یہ basically ہمارے پاس آنسر ہے اور اس کا solution set ہمارے پاس یعنی جو دو number ہے ہمارے پاس وہ 13 اور 25 ہیں تو اس طرح کے بھی question آپ کے پاس آسکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس question number 5 جو ہیں question number 5 one third of the sum of two angle is 60 and one quarter of their difference is 28 find the angles اب وہ کہہ رہے کہ دو angle ہیں ہمارے پاس اس کے one third کا جو sum ہے وہ ہمارے پاس 60 degree آتا ہے اور اس کے جو one quarter ہے یعنی ان دو angle کے جو one quarter ہے اس کے جو difference ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 28 degree یہ ہمارے پاس آتا ہے تو simply اگر اس کو ہم equation فارم ایک بار لکھیں تو وہ کیا کر رہے کہ one third یعنی وہ جو دو angle ہے اس کو x y لے لیں گے let two angles one third of one angle پھر plus one third of the other angle اس کو x y put کیا وہ ہمارے پاس کیا ہے 60 degree اس کو equation one لے لیتے ہے پھر اس کے بعد ہمیں کہتا کہ one quarter of the angle subtract one quarter of the other angle is 28 degree یعنی دو angle اس کے one third کا sum ہمارے پاس 60 degree اور دو angle اس کے one quarter کا difference ہمارے پاس 28 degree ہے تو یہ ہمارے پاس equation 2 بن گیا ہے اب اس کو ہم simplify کریں یعنی سب سے پہلے اگر equation 1 کو لے 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 اگر 1 ہمارے پاس کیا ہے 1 over third x plus 1 over third y equal to 60 cancel out کا process ہے یعنی subtract یا add کر کے اس میں ایک variable کو cancel out کر لیتے پھر اس کی value نکال لیتے پھر اس کو کسی اور equation 1 2 3 put out کر کے دوسرے variable value ہمارے پاس آجاتا ہے تو simply اس کے جو ہمارے پاس lc میں وہ 3 ہیں یہ x plus y equal to 60 اب یہ 3 multiply اور multiply ہو جائے 6 plus y equal to 3 اور 60 multiply ہوگا تو 180 ڈگری تو یہ ہمارے پاس equation number 3 بن گیا اوکے اس کے بعد equation number 2 کو simplify کریں تو equation number 2 ہمارے پاس کیا ہے 1 by 4 x minus 1 by 4 y equal to 28 degree ان کا simply LC ہم لیں گے تو 4 اس کے بعد x minus y equal to 28 degree اب یہ 4 ہمارے پاس divide ہو رہا ہے اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو جب وہ multiply ہو گا 48 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس انصر کیا آگ 1 12 degree یہ ہمارے پاس equation number 4 بن جائے گا ہم simply ہم کیا کریں گے یہ جو دو equation ہمارے پاس بن گئے equation number 3 اور equation number 4 ان دونوں کا simply ہم add کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک value ہمارے پاس cancel out ہو جائے اور کسی raise جائے اور اس کا find out کر دوسرے equation put out کر لیں x plus y equal to 180 equation number 3 اور equation number 4 x minus y equal to 112 ٹھیک اب اس کو جب ہم 8 کریں گے تو یہ x plus ہے اور یہ x plus ہے تو یہ 2x یہ plus y یہ minus y یہ cancel out ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیا رہ جائے گا 180 degree اور یہ 112 یہ جب ایڈ ہوں گے تو ہمارے پاس اس کا answer کیا آئے گا 292 یہ 2 ادھر multiply اس طرف جا کے divide ہو جائے یعنی 292 divided by 2 تو x کی value ہمارے پاس جب یہ اس کو simplify کریں گے تو 146 یہ ہمارے پاس x کی value آگئی اب اس کو ایک equation پٹ آؤٹ کر کے ہمیں اس کی y کی value بھی آ جائے گی تو put the value of x in equation 3 equation 3 میں ہم اس کی value کے کیا کریں پٹ آؤٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس جب ہم اس میں پٹ آؤٹ کر لیں گے ہمارے پاس کیا answer آتا ہے یہ equation number 3 میں اس کو پٹ آؤٹ کریں گے تو equation 3 x plus y ہے تو x ہمارے پاس 146 ہے plus y equal to 180 degree اوکے اب یہ plus ہے اس طرف جائے کے minus ہو جائے گا یہ 180 minus 146 اب simply y equal to 180 سے جب ہم 146 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس 34 تو y ہمارے پاس 34 34 تو وہ جو تو اس کے answer ہمارے پاس کیا ہے 146 اور 34 تو solution set اس کا کیا ہے 146 اور 34 یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے تو basically آپ کے پاس اس طرح کے بھی question آ سکتے تو اس میں رکوشش ٹھیک کہ جتن بھی possible question ہے اس کے وہ میں گرا سکو یعنی statement پا لیتے اور باقی سمپلی جو آپ دو equation دی ہوتے ہیں باقی اس میں وہ equation جس variable coefficient سیمنا اس coefficient کو سیم کرنے کے questions دیں تو یہ جو پانچ questions میں کرے different way کہتے ہیں تو باقی جنہیں بھی questions ہیں تو آپ مختلف آپ use set کے books میں ہوں گے آج سے آپ practice کریں notes اس میں کچھ اور types کے questions وہ بھی آپ کریں تو یا صرف آپ کو ایک overview اور concept دینا ہو تا ہے تو امید دیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیسے multineous linear equation ہے کیا اس کے question کس طرح کیا تھے اور جس کو سول فی سر کرتے ہیں ہوگی اللہ